سپیس اسٹیشن کا ہونٹنگ انکونٹر ایک زمانے میں مستقبل میں جہاں خلائی سفر ایک عام مہم جوئی تھا، وہاں سام نامی ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ سام کائنات کے اسرار سے متوجہ ہوا اور دور دراز سے یاروں اور کہکشاؤں کو تلاش کرنے کا خواب دیکھا۔ ایک شام، اپنے سونے کے کمرے کی کھڑکی سے ستاروں کو دیکھتے ہوئے، سام نے آسمان پر ایک عجیب روشنی کی لکیر دیکھی۔ ایسا لگتا تھا کہ روشنی قریبی چھوڑے ہوئے خلائی سٹیشن سے آرہی ہے، یہ افواہ ہے کہ وہاں پریشان صورتحال ہے۔ کہانیوں کے باوجود، سام کا تجسس اس سے اور بڑھ گیا اور اس نے تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے بھروسہ مند سپیس سوٹ اور ایک چھوٹے ہینڈ ہیلڈ اسکینر سے لیس، سیم نے خلا کی گہرائیوں میں قدم رکھا، روشنی کی رہنمائی جس نے اسے خوفناک خلائی سٹیشن تک پہنچایا۔ رہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ دیکھے جانے کے احساس کو نہیں جھٹک سکا۔ اچانک ایک دروازہ کھلا اور ہوا کا ایک تھنڈا جھنکہ رہداری میں سے گزرا۔ سیم کا دل دھڑک اٹھا جب وہ احتیاط سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی حیرت میں اس نے کیپٹن امیلیا نامی ایک پھنسے ہوئے خلاباز کے پیچھے چھوڑی ہوئی ایک پرانی ہولوگرافک ڈائری دریافت کی۔ سام نے ہولوگرافک ڈائری کو چالو کیا اور کیپٹن امیلیا کا ایک جھل ملاتا ہوا پروجیکشن اس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس نے ایک دور دراز سیارے کے ایک ناکام مشن کے بارے میں بات کی جہاں اس کا سامنا ایک ماورائے زمین مخلوق سے ہوا جس نے اپنے عملے کے ساتھیوں کے ذہنوں پر قابو پالیا تھا۔ ہولوگرام ٹمٹیماتا اور مسخ ہوا جس سے پس منظر میں چھپی مخلوق کو ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی سیاہ چمکتی ہوئی آنکھیں اور لمبے خیمے کی طرح کے زمیمہ تھے۔ سام کا دل خوف سے دھڑک اٹھا کیونکہ اسے احساس ہوا کہ مخلوق کسی نہ کسی طرح بچ گئی ہے اور اب چھوڑے ہوئے خلائی سٹیشن پر ہے۔ فرار ہونے کے لیے پرازم سام نے اپنے سکینر کا استعمال مخلوق کے توانائی کے دستخط کو تلاش کرنے کے لیے کیا۔ جیسے ہی اس نے پڑائی کی پیروی کی، اس نے خود کو پرسرار نمونوں اور عجیب اور غریب اجنبی ٹکنالوجی سے بھرے ایک مدھم روشنی والے چیمبر میں پایا۔ اچانک کمرہ لرز اٹھا اور مخلوق سائے سے نکلی۔ اس سے ہڈیوں کو تھنڈا کرنے والی چیخ نکلی جس کی وجہ سے سیم خوف سے جم گیا۔ لیکن پھر اس کے ذریعے بہادری کی لہر دوڑ گئی اور اس نے اپنے پسندیدہ خلائی ہیروز اور ان کے عظم کو یاد کیا۔ اپنی تیز سوچ کا استعمال کرتے ہوئے سام نے ایک قریبی کنٹرول پینل کو چالو کیا، ایک فورس فیلڈ کو چالو کیا جس نے مخلوق کو پھنسایا۔ کمرہ ایک اندھی روشنی سے بھرا ہوا تھا اور مخلوق نے پتلی ہوا میں غائب ہونے سے پہلے ایک اخری مایوس رونا چھوڑ دیا۔ تھکے ہوئے لیکن فتح مند، سام نے اپنے سپیس شپ کی طرف واپسی کی۔ وہ جانتا تھا کہ خلائی سٹیشن اب پریشان نہیں رہا اور اس نے مستقبل کے خلائی متلاشیوں کو مخلوق کی گرفت سے بچا لیا ہے۔ جیسے ہی سیم گھر واپس آیا، اس نے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ اپنے ناقابل یقین ایڈونچر کا اشتراک کیا جس سے انہیں چوکس رہتے ہوئے خلا کے اجائبات کی تلاش جاری رکھنے کی ترغیب مل۔ اس دن سے سام ایک بہادر خلاباز کے طور پر جانا جانے لگا جس نے خوفناک ماورائے زمین مخلوق کا سامنا کیا۔ اب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکراب کریں، کمنٹ کریں اور بیل ایک کن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ شکریہ